بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں آپ کا اپنا ماہر حیمنا ڈاکٹر محمد عارف آپ کا اپنا لیشنا خیل چیل میں سب دیکھنے والی کسان دوستوں پر بھائیوں کوشمدید کہتے ہیں پہلے کسان بھائیوں آج آپ کے ساتھ بکریوں اور بکروں کو پالنے کے لیے سب سے سستا اور اعلیٰ ترین جو بڑھنا ہے اس کی فارمولیشن آج آپ کے ساتھ شیئر ہوگی کیونکہ کسان دوستوں نے کہا کہ آپ نے جو پہلے بندے میں اجزاب دایا تھے وہ تھوڑا سے مہنگے ہیں اجزاب جو ہیں وہ وقتاً مہنگے سفتے ہوتے رہتے ہیں لیکن یہ مطلب بھی حرمولیشن نہیں ہے کہ میں نے ایک فارمولیشن آپ کو دیتی ہے بندے کی تو وہی فائنل ہے اس کی کچھ شیئر فارمولیشن ہوتی ہے کیونکہ اس کی تردیب جو ہے وہ اس کو کامیہ زیادہ کرنا پڑتا ہے آپ جب بھی بندہ بنائے تو جو ہم نے آپ کو تردیب دی ہوتی ہے جو فارمولیشن آپ کو دیا تھا آپ نے اس میں ہر کس غدو بدل نہیں کرنا کیونکہ ساتھی کچھ شیئر ہے کہ ہم بندے میں یہ ڈال لیں یہ ڈال لیں بلکل بھی نہیں جو چیز آپ کو دی ہے وہ ہم نے ٹوٹل اس کی فارمولیشن کر کے آپ کو دی ہوتی ہے تاکہ خورا کے جو پانچ اجزاء ہیں جو کہ بکریوں اور بھیڑوں اور بکروں کی ضرورت ہے وہ پورے رہیں اس میں کیا ہے کاربو ہائیڈریٹس ہیں پروٹین ہیں چرپی ان کے فیرس ہیں ویٹیمنز ہیں اور منرلز ہیں یہ بھرپور طریقے سے اپنی مقدار جو ہے وہ برکار فارمولی ویرکنگ کا فارمولا جو بھرپور طریقے سے کام کرے گا آپ لوگوں کا میں بہت زیادہ شکر بزاروں کہ آپ بہت زیادہ دلچسپی شوک کر رہے ہیں صرف ایک چھوٹی درخواست یہ ہے کہ جب آپ ان چیزوں سے نفع آپ کو پہنچے تو آپ اپنے دوسرے فارمولا اور حضرات تاک ان کو ضرور شیئر کیجئے فارمولا شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک چھوٹا سا پیغام دیتا چاہوں گا کہ بھیڑوں اور بکریوں اور بچہ بکروں کو آپ آتے ہیں تو ایک چیز کا خیال رکھیں کہ پانی اور نمک جو ہے یہ ان کی خاص ضرورت ہے کبھی بھی ان کے قریب سے تازہ پانی آپ نے ختم نہیں کرنا چوبیس گھنٹے پانی کی فاروانی ان کو دینی ہے اور نمک جو ہے ان کی کھولیوں میں پڑھا رہے تھا کہ حسبے ضرورت جو ہے وہ ان کو چاہتے ہیں کیونکہ نمک جو ہے یہ جانورٹ بہت زیادہ پیاس لگواتا ہے اور بھوک پڑھاتا ہے اور وہ حازمے میں مدد دیتا ہے جانورٹ چارہ اچھی حازم کرتا ہے اگلا سوال کو ساتھی پوچھنے تھے کہ سبس چارہ کے بارے میں کہ بکریوں کو سبس چارہ کتنا دینا چاہیے تو ابھی آپ کو ایک تھام رول بتا رہا ہوں اگل آپ ٹیڑی بکریان پا رہے ہیں تو ان کو روزانہ پانچ کلو گرام وہ سبس چارہ کی ضرورت ہوتی ہے اور ٹیڑی بکری بکری پٹھوری کتنا چوٹی پچھا ہے اس کو تقریبا دو کلو گرام چارہ کی ضرورت ہوتی ہے اگل آپ بڑی بکری بکری پیارے ہیں جیسے بیتر ہیں تو بڑی بکری مکر مکرے کو آٹھ سے دس کلو گرام اور اس کی ہل científic کے پٹھوری بپر لوگ سکے سے چھوٹے پکری بچے ہیں یا اس کی چھوٹے نار ہیں یا مادہ ہیں تو ان کو آپ نے دینا ہے چال کلو گرام سبس چارہ کی ضرورت ہوتی ہے اگر آپ باہن چارہ گاہ میں جامروں کو کھوڑ رہے ہیں تو پھر ایکسٹر سبس چارہ دینی کی ضرورت نہیں ہے وہ چارہ وہی سے چارہ دیں ہیں شام میں جب آپ بات دیتا ہے تھوڑے تھوڑے سبس چارہ یا تھوڑی سکی جو تڑی ہے بھائی کی کٹر سے کی ہوئی وہ تڑی اور جو بھرڈا بھی آپ کو بدا رہا ہوا آپ نے ان کو دینا ہے کیونکہ گرمی کا موسم ہے اس موسم میں آپ نے جامروں کو گرمی سے بھی بچانا ہے سبس چارہ کی چونکہ فرنوانی جانا نہیں ہوتی اس لیے بندہ آپ نے تھوڑا سا بڑھانا ہے آج کا جو بندہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اس کی مکمل کلکولیشن ہے کہ اس مکمل حسابتہ ہوں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کا کیا ریٹ ہے آپ کو کس ریٹ سے یہ پڑے گا اچھا جو ریٹ ہوں میں آپ کو بتاؤں گا آپ کو یہ ریٹ جو ہے یہ وہ ریٹ ہے جو عام طور پر دکانوں سے آپ کو مل جاتا ہے مختلف علاقہ جات میں اس کے ریٹ جو ہے وہ مختلف ہوں گے کسی علاقے میں اگر یہ جو انگریڈین ہے یہ سستی ہیں تو وہاں سے تھوڑا سستا ہوگا لیکن اوورال میں آپ کو اس کا ریٹ بتا رہا ہوں آج کے فارمولے میں آپ روڈکا لیجئے سب سے پہلی جو اس میں چیز ہوگی وہ ہے مکئی مکئی آپ نے ہمیشہ پیلے رنگ کی جو ہے وہی استعمال کرنی ہے آج کے فارمولے میں مکئی جو ہے وہ سنتالیس کلو گرام ہوگی ہم نے جو مارککسس کا ریٹ لیا ہے پرچون کا جو ریٹ لیا ہے وہ ہے سارے برتیس روڈے کیلو یعنی کہ سنتالیس کلو گرام کو اگر سارے برتیس روڈے سے ہم زرد دیں گے تو یہ بانجھے گا پندرہ سو ستائیس روڈے کی مکئی بانجھے کی پہلی چوکھر گندر بھی ہے یہ آپ نے لینا ہے چیلیس کلو گرام چوکھر گندر کی جو کیمت ہے یہ ہے اکتیس روڈے کیلو اور چالیس کلو کی کیمت بانجھے کی بارہ سو چالیس روڈے کھار بنوڑا ہے یہ آپ نے لینا ہے دس کلو گرام دس کلو گرام جو کھار بنوڑا ہے اس میں ایک کلو کھار بنوڑا کی کیمت ہے پچپن روڈے اور ٹوٹل دس کلو گرام جو کھار بنوڑا ہے اس کی کیمت بانجھے کی پانچ سو پچاس روڈے مینرل مکچر آپ نے سستہ مارکیٹ سے لینا ہے اور میں نے اس کی قیمت کم سے کم لگائی ہے یہ ہے 200 روی فی کلو یہ بنے گا 2 کلو ڈالا ہے 400 روی کا بنے گا کھردری نمک جو ہم گھروں میں استعمال کرتے ہیں اس کی زیادہ زیادہ جو قیمت ہے وہ 10 روی فی کلو گرام میں بنے گئی ہے ان کو جب آپ نے ٹوٹل ضرر دی ہے تو یہ ہمارا جو ریٹ بانا ہے ان کے پر کسی جو بھنڈا ہمارا بنے گا یہ بنے گا 37 روپے اور ستائیس پیسے کا ایک کلو گرام آپ کو بھنڈا پڑے گا اور یہ جو میں نے ریٹ نکال ہے یہ ہے جو آپ کو بتایا ہے یہ 100 کلو گرام ہے کیونکہ جب بھی بھنڈے کو ہم فارمولوشن کرتے ہیں تو اس کی پرسندے لیے ہم بڑھتے ہیں جیسے کہ آج کا جو فارمولا ہے اس میں مکی جو ہے یہ 47 فیصد استعمال ہوگی ان کے 47 کلو گرام چوکھر گھنڈا میں اس میں استعمال ہوگا ہے 40 کلو گرام ہے ان کے 40 فیصد اگر آپ کے پاس بھنڈیاں کم ہیں آپ نے دو یا تینے چار رکھی ہیں تو آپ نے اس بھنڈے کی تیاری کیا سی کرنی ہے تو سب سے میں آپ کو یہ بتاؤں گا آپ نے جو بھی چیز استعمال کرنی ہے اگر آپ نے کم کرنی ہے تو اسی ترتیز پر آپ نے باقی کم کرنی ہے مسائل کے طور پر اگر آپ اس کا چوتھا حساب نواز جا رہے پچیس کلو گرام آپ بڑھا بنواز جا رہے ہیں تو مکی جو ہے وہ آپ نے رکھنی ہے بارہ کلو گرام چوکھر گھنڈا میں آپ نے رکھنا ہے دس کلو گرام خال گھنڈا آپ نے رکھنی ہے ڈھائی کلو گرام مرنل مکشل آپ نے ڈالنا ہے آدھا کلو گرام اور جو کھانے والا نمک ہے یہ آپ نے ڈالنا ہے ایک پاپ بنانے کا طریقہ یہا ہے کہ جو مکے ہے اس کو آپ نے گھنے بڑھ مکھنی١ پر لے جانا ہے وہاں ہے آپ نے اس کا دھلیا ب reorganی کا باریک ہوتا ہے نیڈا ننس مک یہاں جانب نمک ہوتا ہے باریک ہوتا ہے وہیں ان کو اور تاؤہ بڑھ لی کے لیے استعمال ، اچھی طرح مکس کر لینا ہے مکس کرکے ڈال ج captiveًڈے کو ہوا بن جے ڈالنا ہے اور ہوا بانٹ نے کو بدھتا ہی ڈالنس� میں لیے رکھت Limائیٰ کیونکہ نمی ہوگی تو اس کو علی کا ڈیک بہت زیادہ ہوگا کیونکہ اگر ونڈے کو علی لگ جائے گی تو یہ پھر کھانے کے جاروں کے قابل لگی جاتا اور بیماریوں کو یہ باعث بان جاتا ہے ونڈے اس کے علاوہ بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا کہ آپ ان کو آسانی سے بنا بھی لیں اور جو آپ کو ونڈا بتا ہے یہ کوئی اتنا اس کی کوالیٹی ڈاؤن نہیں ہے یہ بہت اچھتا اس کی جو مقدار ہے اس کی آپ نے دیکھا کہ پچھلے منڈے میں ہم نے مگئی کی مقدار کم رکھی تھی چوکر گلندر بھی کم تھی لیکن یہاں پر آکس کی مقدار تو اسی بڑھ گئی ہے تاکہ جو پروٹین کا اور کاربو ہائیڈرڈ کا لیول ہے وہ بھی اپنے اس لیول تک پہنچ جائے آپ کا بہت شکریہ آپ ان پروگرام کو آپ پسند کرتے ہوں ہماری دلجوئی سے ہوتی ہے آپ کا بہت شکریہ آپ کو یہ اپسند آئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ اس پروگرام کو ضرور شیئر کی تھی آپ پر کسی بھی قسم کو بھی سوائے تھا تو آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں میں آنے والے ساتھی لائیو ساکھ ہیل چینل پر اس چینل کو سٹر ٹائک کرنا نہ بھولئے تاکہ آپ ہماری فیملی کا حصہ بان سکیں آپ کا بہت شکریہ اللہ حافظ